ستارے جس کی گردے راہ ہوں مکار روان تو ہے سبق نمبر دو پڑھیں گے سبق نمبر دو میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر تعریف ہم آپ کیا کیا اس سبق میں کریں گے اس کی پڑھائی کریں گے اس میں دیکھیں گے کیا بتایا جا رہا ہے سرگرمی کریں گے اسی کتاب میں اور سوال جواب اپنی کاپی میں لکھیں گے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے سبق ہے اللہ تعالیٰ کا شکر اب دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں کتنی چیزیں ہمیں دی ہیں تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی سننے کے لیے کان دیئے بولنے کے لیے زبان دی اور بہت سی نعمتیں دی تو ہمیں سب سے اچھا طریقہ شکر ادا کرنے کا کیا ہے الحمدللہ کہنا صبح شام ہمیں چاہیے کہ تین تین دفعہ ہم ضرور الحمدللہ اور بلالمین ضرور بولا کریں ٹھیک ہے بیٹا آپ نے یہ اس کتاب میں جو سرگرمی ہے صفحہ نمبر پانچ کی یہ آپ نے کتاب پر ہی حل کرنی ہے سال کے تو مطابق جو ہے جملے کو تصویر کے ساتھ ملانا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا دیکھنے کے لیے کیا آنکھ کھانے کے لیے کیا دیئے فرو پھل دیئے اور بولنے کے لیے زبان اور سننے کے لیے کان ٹھیک ہے یہ ہم نے میچ کرنا ہے اور یہ آگے دیکھیں یہ اپنے صرف یاد کرنے ٹھیک ہے لکھنے نہیں ہے سوال جاؤ اللہ تعالی کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے الحمدللہ کہہ کر ٹھیک ہے کیا اللہ تعالی کیسے واقعوں میں آنکھان وغیرہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہمارے لیے ہوا پانے ہوئی روشنی وغیرہ کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالی ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنے نہیں ہے صرف اس کو یاد کرنے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے ہمارے سوال جواب آپ نے اپنے مارجنل لگائی لیے کوپی پہ اور اوپر جماعت کا کام رائٹ طرف پہ ڈیٹ اور لیفٹ طرف پہ آپ نے دن لکھنے ہیں ٹھیک ہے عنوان سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ایک لائن چھوڑ گا بھی سرگرمی سوال جواب سوال نمبر ایک کیا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا جواب اللہ تعالی نے سوال نمبر دو اللہ نے ہمیں بات کرنے کے لیے کون سی چیز دی ہے جواب زبان ٹھیک ہے یہ آپ اپنے اپنے کوپی پہ نیٹ کام کرنا ہے گندہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے بیٹا گھر کے کام آپ کا صفحہ نمبر پانچ کتاب پر حل کریں اور سوال جواب کوپی پر لکھیں ٹھیک ہے اپنے بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ